اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو سور فاتحہ کا بسم اللہ شریف کا جو عمل بتایا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا بہن بھائیوں کی مجھے جتنے بھی کمر سائیں اس میں تعریف آئیے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو میری عمل اتنے پسند ہوتے ہیں آج میں آپ کو حاضراتیں جو سور اخلاص ہیں اس کا عمل بتاؤں گی ٹھیک ہے نو چندی جمعی رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سکات پاپرہیز آپ نے ادا کرنی ہے ایک ہزار دو مرتبہ ایک ہزار دو مرتبہ آپ نے روزانہ تین دن کا یہ عمل پڑھنا ہے یعنی نو چندی جمعی رات کو عروجِ ماہ نو چندی جمعی رات کو یہ عمل شروع کرو گے عشاء کی نماز کے بعد آپ شروع کر سکتے ہو یعنی تین دن میں آپ نے تین ہزار چھ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ نے عمل کو شروع کرنا زکات آپ کی ادا ہو جائے گی عمل پڑھنے کے بعد ڈیڑھ پاو برفی پر موقعات کی نریاز آپ نے لازمان دلانی ہے ٹھیک ہے زکات جب آپ کی ادا ہو جائے گی عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ اکیس مرتبہ سور اخلاس پڑھنا لازمی ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے عمل میں کمزوری نہ آئے ٹھیک ہے تو طریقہ یہ ہے کہ یہ حاضری جو ہوتی ہے جو موکلین کی ہے یہ بچوں پر ہی نہیں بڑوں پر خود پر بھی چلتی ہے میں اگلا آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی اس ویڈیو کے بعد آپ ضرور اس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس میں اپنے پر بھی حاضری کرنے کا موکلین کو حاضر کرنے کا عمل ہے یہ جو عمل ہے بچوں پر ہی نہیں بڑوں پر بھی کام کرتا ہے اس حاضری کو بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے مطلب کہ یہ آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کس طرح کرتے ہیں پانی پر کرتے ہو انڈے پر کرتے ہو شیشے پر کرتے ہو یا پھر آپ بچے کے ناخل پر ہتھیلی پر آنکھوں پر جس طرح بھی آپ کو مناسب لفتا ہے آمین کسی بھی بڑے آدمی یا بچے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سور اخلاص جو ان سے ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر جیسے ہی دم کریں گے بڑے بڑا آدمی ہو عورت ہو بچی ہو بچہ ہو جس پر بھی خود پر بھی آپ مشک کر کے دیکھئے گا آنکھیں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھائی کی جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل سور اخلاص کے ضرور حاضری ہوگی تو یہ الفاظ پانچ یا سات مرتبہ ادا کریں جب اگر حاضری نہ ہو تو ٹھیک ہے نا یا ربنا یا رحم الرحمن حاضرات حاضر جلد حاضر کن بحق رحمت لیلعالمین ٹھیک ہے یہ سکرین پہ بھی چلا دی گیا تو یہ آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں چند ہی لمحوں میں مکلین کا نزول ہوگا جس سے آپ اپنے